اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل ایزی سپائسی کوکنگ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پیٹا پریڈ اور وائٹ ساوس بنانا سیکھا تھا یہ دونوں ریسپی جو ہیں وہ شوارما بنانے میں یوز ہوتی ہیں آپ ان دونوں ریسپی کا لنک ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا چک کر لیجئے گا آج ہم ایٹلاس شوارما بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شوارما بنانا بہت آسان ہے یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے کہ ہم شوارما گھر پہ نہیں بنا سکتے ہیں آج انتہائی آسان طریقے سے میں آپ کو شوارما بنانا سکھاؤں گی یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شوارما ہمیشہ بازار سے ہی پرچیز کر کے کھانا ہے آپ اس کو ایزیلی گھر پہ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں اور میرا شوارما بہت اچھا بہت سپائسی اور نرم بنا تھا آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ وہ ویڈیو کی کچھ ہائی لائٹس ہیں جو میں نے آپ کو بائٹ ساوس بنانا سکھایا تھا آپ اس کو بھی ضرور چیک کر لیجئے گا اور شوارما میں کون کون سی چیزیں یوز ہونی ہیں اس کا انگریڈینٹ چارٹ نوٹ کر لیں تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھنا ہے میرینیشن کے لیے آپ نے ہاف کے جی چکن لینا ہے بون لیس ٹو ٹیبل سپون جگرٹ اور ون ٹیبل سپون گالک جنیٹ پرسٹس میں ایڈ کیجئے اور سپائسیز میں آپ کو چلی فلیکس بلیک پپر ریڈ چلی پاورڈر ٹرمیرک پاورڈر کیومن پاورڈر اور کورینڈر پاورڈر شاہی ہوگا اور ون ٹیبل سپون آپ نے چلی ساس و ون ٹیبل سپون وائٹ جو وینیگر ہے وہ آپ نے یوز کرنے آپ ان چیزوں کو ایڈ کر کے اچھے طریقے سے اپنے چکن کو مکس کرنے اس میں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد تقریباً آپ نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سے میرینیشن کے لیے رکھ دینے تو اب آپ اپنے پین میں ٹیبل سپون آئل لیں گے اور جو آپ نے اپنا چکن میرینیڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے تھا کہ اس کے اندر سے جو جو سمیل ہے وہ نکل جائے اور یہ اچھے طریقے سے گل جائے تقریباً آپ تین چار منٹ اس کو بھونیں گے تو یہ ریڈی ہو جائے گا جب گوشت آئل کو چھوڑ دے آئل الگ ہو جائے تو اس میرین کے آپ کا جو چکن ہے وہ پک کے تیار ہو گیا ہے آپ نے پھر ایک سپیچولا کی مدد سے بوٹیوں کو توڑ لینا ہے بوٹیوں کو اچھے طریقے سے توڑ لیں اور اب آپ ان میں اپنی مرضی کی جو سبزیاں ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ٹومیٹو کیبیج بنگو بھی آنین آرکو کیمبر یہ چیزیں ایڈ کی ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سبزیاں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی دیر ان سبزیوں کو ایڈ کر کے تھوڑی سی دیر ان کو بھونیں اور پھر تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے ان کو ویٹ پہ لگائیں تھوڑی سی نرم ہونے پر آپ نے ان کو اتار لینا ہے بہت زیادہ ان کو کلانا نہیں ہے تو اب آپ نے جو پیٹا بریڈ شوارما کی جو ریسپی ابھی ہم نے تھیار کی ہے اس کو اس پہ ایڈ کریں اور اوپر سوس ایڈ کر کے آپ اس کو شوارما کی طرح رول کر سکتے ہیں شوارما کو دو طریقے سے آپ رول کر سکتے ہیں ایک تو یہ طریقہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ شوارما کی شیپ بنا سکتے ہیں اس طرح اس کو رول کر سکتے ہیں اور ایک یہ دوسرا طریقہ ہے جس طرح آپ شوارما کو ریپ کر سکتے ہیں یہ اتنا بڑا کوئی کام نہیں ہے آپ جس طریقے سے چاہیں آپ اس طریقے سے شوہرمہ کو رول کر لیں تو یہ آپ نے دیکھا کہ کتنی آسان ریسپی ہے شوہرمہ بنانے کی آپ اس کو گھر پر ٹرائے کریں گے تو آپ کو ایک الگ سری مزا آئے گا کہ آپ نے آج خود سے بنا کے شوہرمہ کھائے ہیں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل پر نہیں ہوئے تو کائنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا کیونکہ اس طرح کی آسان اور جلدی بننے والی ریسپی میں آپ تک لاتی رہتی ہوں سو تھینکیو فور واشنگ